محمد اسامہ اثرت تیری یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے سورہ توہا کی آیت نمبر اٹھائیس سے پینتیس تک کہ ناظرین اردو ترجمہ اپنے ملاحظہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر غور کرنے اور انہیں اپنی زندگی کا مکمل حصہ بنانے اور ان پر عمل درامت کی توفیق اطاف رمائے ناظرین کل کی اہم خبریں سب سے پہلے نون لی کو مبارک بات جنہوں نے آزاد کشمیر کا میدان مار لیا ہے اور بڑی ہائپ تھی ایک میڈیا میں بھی کہ کون آزاد کشمیر کے انتخابات جیتنے جا رہے بھرپور انتخابی کیمپین چلائی گئی مسلمک نواز کی جانب سے وفاقی وزرہ وہاں پر موجود تھے اور برجیس طاہر اور پرویز رشید صاحب کی تو خصوصاً ڈیوٹی لگائے گئے تھی مسلمک نواز کی جانب سے کہ آپ ڈیل کریں گے آزاد کشمیر کے انتخابات پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کیمپین کی امران خان صاحب ایک ایک دن میں چار چار جلسے کرتے رہے لیکن اس طرح سے کامیابی نہیں ملی جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور جو لمحہ فکریہ پاکستان پیپرز پارٹی کے لیے رہا گورنمنٹ ان کی تھی حکومت ان کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی کارکردگی کے حوالے سے شاید متاثر نہیں کر پائی آزاد کشمیر کے لوگوں کو تاکہ وہ دوبارہ سے انہیں منتخب کرتے لیکن بیرل پاکستان تحریک انصاف اور رفی پرز پارٹی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں دو اٹھائیں حاصل کی ہیں لیکن میدان مہارے مسلمک نواز نے بتیس سیٹیں حاصل کی ہیں مسلم کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا یہاں پر اتحاد تھا اور یہی اگر گردانہ جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کوئی سیٹ جیتی ہے یا مسلم کانفرنس کوئی سیٹ جیتی ہے تو یہ تحریک انصاف کے سیٹ ہے اور یہ تحریک انصاف والی مسلم کانفرنس کے سیٹ ہے کیونکہ اتحاد یہاں دونوں اس پر اس تفسیری بات کریں گے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے کیمپین کے حوالے سے جس طرح وہاں پر کیمپین کی گئی اور خصوصا جس طرح سے سرکاری ٹی وی کا کردار رہا یہی دیکھنے کو ملتا رہا کہ بھرپور طریقے سے کیمپین پاکستان ٹیلیویجن جو کہ پورے پاکستانیوں کے پیسوں سے چلتا ہے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے صرف وہ مسلمک نواز کے ووٹرز کے پیسوں سے نہیں چلتا وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ٹیکس سے بھی چلتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹیکس کے پیسوں سے بھی چلتا ہے لیکن وہاں پر سوال یا نشان یہ ہے کہ صرف مسلمک نواز کے لوگوں کی تقاریر چلائی گئی ہے اس کے علاوہ کسی کی تقریر بھی نہیں سنائے گئی چیئرمن تحریک انصاف وہاں پر تقاریر کرتے رہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو تقاریر کرتے رہے لیکن ایک منٹ کے لیے بھی انہیں لائیو کٹ نہیں ملا اس پر اس تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ سندھ رینجرز کے حوالے سے خاصہ وہاں پر صورتحال گھمبیر ہوتی جاری ہے کیونکہ ابھی تک توسیع نہیں کی گئی ہے اور کل چودری نسار علی خان صاحب ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اسمبری پر دستخط کرے یا نہ کرے اکتیارات دے یا نہ دے لیکن وفاق کے پاس بھی کیونکہ اکتیارات ہیں کہ وفاق بھی اس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے اجازت دے سکتا ہے رینجرز کو تو چودری نسار صاحب نے کہا کہ اکتیارات دیں گے کیونکہ ابھی تک کچھ موڈ نہیں لگ رہا اس پر گورنمنٹ کا اکتیارات دینے ہیں اس پر تفصیلی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو دیگر اہم خبریں آج کے نوائے وقت کا حصہ ہیں وزریعظم یعنواز شریف صاحب پہلے تو مبارک باد انہیں بھی کہ کافی عرصے بعد اسناباد پہنچ چکے ہیں اور اب اسناباد سے امور مملکت چلیں گے تمام اہم خبریں جو آج کے نوائے وقت کا حصہ ان پر تفصیلی بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرائے محترم فضل حسین عبان صاحب فلسط تشریف لائے پروگرام میں آپ سے آج تفصیلی بات کریں گے انتخابات کے حوالے سے بھی اور دیگر اہم خبریں جو آج کے نوائے وقت کا حصہ ان پر تفصیلی بات کریں گے ناظرین سیکمن شامل کریں گے نوائے وقت ٹوڈے سب سے پہلے لیڈ پہ بات کریں گے لیڈ سے پہلے اگر اجازت دیں فضل صاحب تو پہلے تو آپ مبارک بات قبول کیجئے آپ کے پرائم منسٹر کافی عرصے بعد اب واپس پہنچے ہیں اسلامباد وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہیں اور پہلے تو آپ کو مبارک بات آپ کے پرائم منسٹر واپس آ چکے ہیں بلکل جی بہت اچھا ہو گیا وزیراعظم صاحب پہلے تو لندن سے پاکستان تشریف لائے ہیں اور اب لاہور سے پھر وہ اسلامباد چلے گئے ہیں کتنا ہی بہتر ہوتا کہ وہ جب آئے تھے لندن سے آئے تھے وہ سیدھے اسلامباد جاتے تاکہ یہ درمیان میں یہ اتنا میرا خیر فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے تو اتنا دن جو ہیں جو رائی وینڈ میں یہاں پہ وزیراعظم ہاؤس بنا رہا وہاں پہ کابینہ کی میٹنگیں ہوتے رہی ہیں باقی سارے معاملہ اسلامباد دارالحکومت یہاں پہ آ گیا تھا ساری سے پہلے لندن میں گیا تھا وہی نا وہ تو ایک مجبوری تھی لیکن لاہور آنا اتنی مجبوری نہیں تھی اسلامباد چلے جاتے ہیں اصلاح گھر تو وزیراعظم کا جب تک بھی وزیراعظم ہے بلکل سے وزیراعظم ہاؤس وہی ہے وہی جاتے تو بہتر تھا تو بہرحال اب چلے گئے ہیں اسلامباد اللہ خیر کرے اللہ بہتر کرے اور پاکستان کے لئے یہ اچھے ایک چلے آج سے وزیراعظم جو ایکٹیوٹیز کریں گے اس پر بھی بات کریں گے آگے کیونکہ آج بڑی ایک اہم نیشنل سیکیورٹی اجلاس بھی آیا ہے آج تو اس پر آج بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو آج کی لیڈ ہے نوائے وقت کی آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے فضل حسین عوان صاحب بڑا ایک ہائپ تھی میڈیا میں بھی کہ کون جیتے گا جس طرح سے بڑی زوردار اور دھماکے دار کیمپینز کی گئی ہیں تمام جماعتوں کی جانب سے کیمپینز کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک الٹیمیٹ سی چیز ہے جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہے انہی کی حکومت بنتی ہے خصوصاً آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ایسا بلتستان کے انتخابات میں بھی دیکھنے کے ملے اب آزاد کشمیر میں بھی اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آجتے ہیں لیکن فضل صاحب آخر کیا دونوں پوزیشن جماعتیں پاکستان کی بڑی پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپس پارٹی کیا یہ متاثر نہیں کر پائے کیمپین اچھی نہیں تھی ان کی یا پھر پیپس پارٹی اپنی کارکردگی سے متاثر نہیں کر پائے بلکل جی کمپین میں کسی پارٹی نے قصر نہیں چھوڑی جتنا ممکن ہو سکتا تھا ان پارٹی انہیں کمپین کی ہے یہاں پہ دو چیزوں کی نشاندہی بڑی ضروری ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں کون سے پاکستان مسلم لیگ وہاں پہ لڑ رہی ہے الیکشن وہاں پہ پارٹی لڑ رہی ہے اور وہاں پہ تحریک انصاف لڑ رہی ہے حالانکہ وہاں پہ جو پارٹیاں پہلے ہیں مسلم کانفرنس ہے جو بھی پارٹیاں ہیں جماعت اسلامی پہلے سے وہاں پہ ہے وہاں پہ انہی پارٹیوں کو وہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیئے تھی انہی پارٹیوں دیکھیں وہ آزاد کشمیر ہے علیہ دا ملک آپ نے اس کو بنائے ہوئے یہ دنیا کو دکھایا ہوا ہے تو وہاں پہ ان پارٹیوں کو جانے کی ضرورت نہیں تھی مسلم لیگ ہو گئی پپل پارٹی ہو گئی اور تحریک انصاف ہو گئی بہرحال یہ گئی ہیں انہوں نے اپنی بڑی زبردست طریقے سے چلائی ہے تو اگلی بات میں کہہ دوں کہ ہم لوگ اپنی خواہش کو بھی خبر بنا دیتے ہیں بہرحال وہاں پہ تو مجھے تو بالکل شک والی گنجائش میرے لیے نہیں تھی اور میری خواہش بھی یہی تھی کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کو جیتنا چاہیے وہاں پہ حالانکہ ہمیں پتہ مسلم لیگ پاکستان میں کیا گول کھلا رہی ہے کیا کچھ کر رہی ہے لیکن وہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کو دو ہزار گیارہ میں لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے وہاں پہ تو پیپلز پارٹی برے طریقے سے پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکی تھی ان دنوں میں اس کی کرپشن کے پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے جو سٹوریاں آ رہی تھی جو سکینڈل بانے تھے وہ سارے دنیا کے سامنے تھے دو ہزار تیرہ میں بہت کچھ ہو چکا تھا حاج سکینڈل بغیرہ بھی سامنے آ چکے تھے جس میں حاجی صاحب جو ہیں سب کچھ آ چکا تھا اس کے باوجود آزاد کشمیر میں لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیئے اس لیے ووٹ دیئے کہ ان کے کام وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہے دیگر منصوبے ہیں وہ مرکز میں جو حکومت ہے کشمیری یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی حکومت بن گی یہاں پہ تو اچھا تو وہ پھر پیپلز پارٹی اس وقت جیتی آج مسلم لیگ نون نے ہی جیتنا تھا جیتنا چاہیے بھی تھا کیونکہ ان کے جو ترقیاتی کام ہیں دوسرے کام ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ٹسل چلی ہے کس طریقے سے لڑائیاں ہوئی ہیں وہاں پہ کس طریقے سے جھگڑے ہوئے ہیں کس طریقے سے غالم گلوچ دی گئی ہے پرویز رشید صاحب کی طرف سے حمید اور کیا وزیراعظم عبد الحمید کو چودری کو اور ان کے طرف سے چودری عبد المجید کو اور ان کو مسلم لیگ نون کے راہنماؤں کے لیے جس طریقے سے وہ جو زبان کی غلیز قسم کی زبان ایک دوسرے خلاف بولتے رہے ہیں اخلاقیات اس کی اجازت نہیں جاتے ہیں تو بہرحال یہ پھر وہاں پہ ایسا ہونا ہی مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پہ پھر نون لیگ کی حکومت بن گئی بننی بھی چاہیے تھی اور روایت بھی یہی چلی آ رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کا آسفلی زرداری کی پالیسیوں کی وجہ سے جیسا پاکستان میں خاتمہ ہوا وہاں بھی اس کا صفایہ ہو گیا بلکل سے تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بہت سی سیٹوں کے اوپر اکثریت کے اوپر مسلم نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف دوسرے نمبر پہ آئی ہے بلکہ اس کا مارجن میں بہت کام ہے جیسے والے امیدواروں کے مقابلے میں تو یہ مسلم لیگ نون کو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی کہاں تک ان کا پیچھا کر رہی ہے کہاں تک جائے گی تو بہرحال یہاں پہ مبارک باد نہیں تو فلسہ اب اس میں آپ کیا ٹرڈٹ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں تو بظاہر نہیں جیتی ہیں لیکن رنن اپ رہی ہے زیادہ تر سیٹوں پہ کیونکہ اور آپ نے بھی فرمایا کہ کوئی وننگ مارجن اتنا زیادہ نہیں ہے مسلم نواز کی کینڈیڈیٹ کا کئی سیٹس ایسی ہیں جو سنگل ہینڈڈلی مسلم نواز نہ جیتی ہیں لیکن کئی سیٹس ایسی ہیں جہاں پر بڑا سخت مقابلہ ہوا بیرسٹر سلطان گو کے صدر جو پاکستان تحریک انصاف آزاد جمہو کشمیر کے وہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں لیکن ان کے علاوہ دیگر بھی سیٹس ان کا بھی مارجن بڑا تھوڑا تھا ہار کا اسی طرح جب ہر سیٹس پر ہر دوسری سیٹ پر غالباً سیکنڈ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف اسے کس طرح ریٹ کرتے ہیں یہ ان کی کامیابی ہے کیونکہ پہلا الیکشن تھا ان کا پاکستان تحریک انصاف نہیں کامیابی تو جی خیر اس کی ہے جو وہاں پہ جیت گئی ہے جن کو لوگ مبارک بات دے رہے ہیں عمران خان نے خود مسلم لیگ کو مبارک بات دی ہے اور پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا رونر ہویا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور ناہی وہاں میں نہیں سمجھا کہ اس پیمانے کے اوپر یہ دیکھیں کہ ہر سیٹ کے اوپر اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے لوگ دھاندلی کر لیتے ہیں وہ ووٹنگ جالی ووٹنگ بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن جو منظم طریقے سے جیسے پاکستان میں الزام لگایا تھا عمران خان نے منظم دھاندلی کی حوالے سے ایسی وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی تو یہ نتائج کو جیس طرح سے پیپلز تحریک انصاف نے نتائج خوش دلی سے قبول کی ہے ہمارے جو سپیکر تھے ان کو بھی دو روز پہلے ڈسکولیفائی کر دیا گیا کہ وہ ڈبل تنخواہ لیتے ہیں کیا الیکشن کمیشن پہلے سویا ہوا تھا الیکشن کمیشن کو پہلے نہیں پتا تھا آخری دو دنوں میں آ کے انہیں ڈسکولیفائی کر رہے ہیں یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی بھارہل ان کو بھی دیکھیں جب ہم وہ آرٹیکل 62 63 کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن الیکشن کمیشن کی مرضی ہے کہ جیس کے اوپر چاہے وہ اس کے اوپر لگا دے اور ان کے اوپر یہاں پہ لگیا تو بھارہل کشمیر میں ابھی آپ اگلے الیکشن میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آج تو وہاں پہ مسلم لیگ نون نے واقعی وہاں پہ جھنڈے گار دیا ہے لیکن وہ کمپین کی آپ نے بات کی ہے کمپین بڑی زبرت طریقے سے کمپین انہوں نے کی ہے لیکن وہاں پہ کمپین کرنے والوں نے ان کو مقبوضہ کشمیر یاد نہیں ہے کشمیر میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہاں پہ کشمیر کی باتیں پاکستانی سیاست کی ماں پہ پہ دیکھیں فلسل ایک اور مبارک بات تو دے نا مشتاق مراز صاحب کو ہمارے شعبے سے تعلق رکھتے تھے شعبہ صحافت سے لیکن صحافت کو شاید خیر بات کیا ہے کہ اب سیاست میں آسکے ہیں اور کامیابی بھی حاصل کیا آپ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید آنے والے وزیراعظم بھی بلکل فاروق حیدر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وزیراعظم بنیں گے لیکن مجھے ایک رپورٹ گزوشتہ دنوں کی یاد ہے دو تین ہفتے پہلے کی کہ مشتاق منحاس کے وزیراعظم بننے کے بڑے چانسز ہیں بلکہ چانسز نہیں ہیں مسلم لیگ نون میانواز شریف چاہتے ہیں کہ مشتاق منحاس پہنے ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے پہلے کہ کس طریقے سے وہاں پہ کام کرنا ہے مشتاق منحاس نے جیسے طریقے سے وہاں پہ کام کیا ہے انتخابی مہم چلا ہی ہے جیسے طریقے سے مشورے دیئے ہیں جیسے طریقے سے امیدوار انہوں نے فائنلائز کیے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہا جا رہا تھا کہ مشتاق منحاس وہاں پہ وزیراعظم ہوں گے اور اس میں کوئی اچھمبے والی بات بھی نہیں ہے اگر وہ کوئی چور دروازے سے نہیں آ رہا ہے منتخب ہو کے آئے ہیں اگر وہ وزیراعظم بنتا تو ہم سے زیادہ کسے خوشی ہوگی وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں اگر ایسا بندہ آ جاتا ہے وہاں میرٹ کی کام میرٹ کی اوپر کام کرتا تو بڑی خوشی بات پروریت رشید صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں مشتاق منحاس صاحب اچھا اس میں دیکھیں عمران خان نے وہ بڑی میں کہتا ہوں کہ بڑی بات ہے ان کی عمران خان نے این جمہوری رویہ کا اظہار کیا وہاں پہ انہوں نے مبارک بات دیئے مسلم لیگنون کو اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان گھٹیا جس کو کہا جا سکتا ہے وہ برجیس طاہر صاحب کا ہے اچھا انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ بد اقلا قسم بے اقلا قسم کا اور بد شکلا قسم کو انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ ریفرینڈم ہے یہ عمران دھرنے کا عمران خان کی دھرنے کا وہاں پہ ریفرینڈم ہو گیا بی اس میں ریفرینڈم کی بات کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار گیارہن کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتی تھی دو ہزار سولہ کے الیکشن میں مسلم لیگنون جیت گئی اور اگلی دفعہ جو الیکشن ہوں گے جو مرکز میں جس کی حکومت ہوگی وہی وہاں پہ پہ پارٹی جیتے گی تو اس میں ایسے اور دیکھیں کہ آپ وہاں پہ تین سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان کے حوالے پاکستان میں دو ہزار تیرہ میں الیکشن ہوئے وہاں پہ دو ہزار سولہ میں الیکشن ہوئے ہیں تو میری یہ رائے ہے بلکہ میری رائے ہے یہ میں سمجھ دوں کہ وہاں پہ اگر آپ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ آپ کے الیکشن ہو جائیں تو وہ بہتر ہے دیکھیں وہ تین سال تک اس طرح سے تسر رہی ہے مسلم لیگنون کی مرکزی حکومت اور وہاں پہ جو وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس طرح سے ایک ہی دفعہ الیکشن ہو جائیں تاکہ ایک ہی فضاء بنی رہے بلکہ یہ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ مرکز کو کسی اور کسی اور پارٹی کو لے آتے ہیں صوبے میں اور کسی پارٹی کو لے آتے ہیں پورا مینڈیٹ قوم دے دے ایک ہی پارٹی کو تو وہ بہت بہتر ہے اگر ایسا کیا ہوتا لیکن سار اگر قوم کو پتا ہو کہ اس نے جیتنا تو شاید قوم انہی کو مینڈیٹ دے لیکن ایک سپلٹ جو آتا ہے بلکل صحیح یہ دیکھیں کہ آپ کی دھینگا موشتی آپ ہو رہی ہے خیبر پی کے اور مرکز کے درمیان اور اس سے زیادہ دھینگا موشتی سے آگے دستو گریبان ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی حکومت پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ فوائد اس کے ہوئے سپلٹ مینڈیٹ کے وہاں پہ نقصان آدھ بہت زیادہ ہیں سندھ کے حوالے سے اگر جمہوری رویہوں کا اظہار کیا جا اگر جمہوری رویہ ہمارے ہوں حکمران پارٹی کے خاص کار مرکز میں جو پارٹی ہوتی ہے تو پھر مسئلے اتنے نہیں ہوتے دیکھیں پنجاب کے ساتھ زبردست کواڈی نیشن ہے بلوچستان کے ساتھ زبردست کواڈی نیشن یہاں کے ان کی اپنی حکومتیں ہیں لیکن سندھ اور خیبر پی کے چھوٹی حکومتیں ہیں سر جس بھی چیز کی اپروول لینی ہے within no time اپروول مل جاتا ہے لیکن عمران خان صاحب کو میں حضرت سننا رہا تھا انہوں نے کہا کہ پشاور میں ٹرافک کے مسائل ہیں کچھ انہوں نے فلائی وورز بھی بنائے پل بھی بنائے لیکن بہرحال ابھی بھی سستے پل بناے پنجاب پنجاب کے نسبت سستے ہیوریز اگر نکالی جائے تو سستے بنا گئے ہیں پر کلومیٹر کے حوالے سے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ کچھ ڈسٹنس پہ ایک سڑک بنا دی جائے تاکہ اس سے ٹرافک کی روانی میں کچھ کافی حد تک بہتری آئے گی اور ٹرافک کے جو مسائل ان میں کمی آئے گی لیکن وفاق کی جانب سے ہمیں این او سی نہیں دیا جارہا تو یہ وہی مسائل ہیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر صوبے میں کوئی اور گورنمنٹ یہ کہ حالانکہ علمی ہے یہ وفاق کو نہیں اس میں ٹائم لگانا چاہیے اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ انہیں این او سی دیں لیکن این او سی نہیں دیا جارہا تو یہی وجہ کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اچھی باز ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں مسلم ان نواز کی گورنمنٹ بن گی ہے اس کے علاوہ اسی الیکشن پہ تو عمران خان دیکھیں نا اس میں عمران خان بھی زید پہ نہ آ جائے کریں وہ بھی تھوڑی سی ڈپلوم اوسی سے کام لیں تھوڑی سیاست سے کام لیں وہاں پہ کہہ دیں گے شہباز شریف بنوا دیں نواز شریف کی وہاں پہ تختیل لگا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو کام دو سال میں ہونا وہ چند مہینے میں ہو جائے گا پختون کا میں اگر نواز شریف یا شباز شریف کی تختیل لگنی ہے تو پھر پنجاب میں عمران خان کی بھی تختیل لگا دیا کریں اچھا لیں لاہور کی بات کریں اچھا لاہور والوں یا پنجاب والوں کو اس کی ضرورت نہیں اچھا باقی اس معاملے کو تو ہم سمیٹ رہے ہیں جس طرح غلام مہیدین دیوان جو جیتے ہیں یہ ہی میں بات کر رہا ہوں جس طرح سے وہ کہتے ہیں یہ ریفرینڈم ہے دھرنوں کا عمران خان دھرن برجیس طاہر صاحب نے کہا ہے باقی پرویز رشید صاحب میرا خیال ابھی جاگے نہیں ہیں وہ بھی ایسی بات کریں گے اچھا تو دیکھ لیں اگر وہاں پہ ریفرینڈم آپ کہہ رہے ہیں پھر لاہور میں کیا ہوا آپ کے ساتھ پھر لاہور میں یہ کہا جائے کہ عمران خان نے لاہور کو فتح کر لیا ہے مل گئی تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہ الیکشن پاکستان کی جو مکمل سیاست ہے اس کے عقاس ہیں تو فضل صاحب اتنی ہائپ ہم کیوں بنا لیتے ہیں زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں الیکشن کو ایک ایک ڈیموکریٹک ایک رویہ ہے جو جمہوری رویہ ہونے چاہیے اور جو جیتے ہیں خان صاحب نے اگر مبارک بات دی ہے بڑا انیسپیکٹڈ مبارک بات دی ہے کیونکہ ماضی میں ایسا نہیں دیکھنے کو ملے عمران خان کی طرف سے جتنا ہمارا جمہوری جمہوریت کے حوالے سے جتنا ہمارا شعور ہے اس کے مطابق ہم شروع سے لے کے ایک پی این سے لے کے ایک کاشتکار سے لے کے کسان سے لے کے ایک چھوٹے طبقے کے بندے سے لے کے وزیراعظم تک چیف سیکٹری تک ہمارا رویہ یکسہ ہے بالکل ایک جیسا ہے تو اینی رویہوں کا پھر اظہار ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اچھا تو فلس اب اس پر آخری بات کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے رینجرز کے معاملات پر بھی بات کرنی ہے بریسٹر سلطان جو جن کو شکست ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ازاد جمعہ اور کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پارٹی پریزیڈنٹ تو پہلے ویسے ازاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں کیا وجہ بنی ایک تو بریسٹر سلطان کی شکست کے حوالے سے اور دوسرا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکنان ہیں جو پرانے کارکنان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نئے لوگ جب آ جائیں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے یا ڈسکریج ہوتے ہیں اور وہ پھر نتیجہ اس طرح سے سامنے آتا ہے یہ دیکھیں جب آپ نے ایک منڈیٹ دے دیا اپنی پارٹی کے ہیڈ کو عمران خان کو یا جو بھی ہے جس نے ٹکٹیں تقسیم کی ہیں جب آپ ایک پارٹی میں چلے گئے ہیں اپنی مرضی سے کہے ہیں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے تو جب آپ نے کہہ دے کہ آپ جس کو نامزد کریں گے دیکھیں بریسٹر سلطان محمود کے حامی بھی وہاں پہ یقیناً ہے اتنے ووٹ ان کو ملے ہیں اور ان کے مخالف بھی ہیں تو ایک اگر دوسرے آدمی کو ٹکر وہاں پہ دے دیا جاتا جو ان کے حامی تھے بریسٹر سلطان کے جو مخالف لوگ ہیں تو پھر بھی یہی اس طرف سے یہ باتیں ہونی تھی تو بہرحال جب سلطان محمود انہوں نے عمران خان نے ان کو نامزد کر دیا پھر ان ورکرز کو اختلاف کی بجائے یا مسلم لیگ انہوں نے کسی کو بھی ٹکر دی دیا لیکن فضل صاحب اگر آپ کافی دیر سے کسی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن اس کی جگہ پر آپ کی جگہ پر لاکم ہے اینڈ ٹائم پر کسی اور کو میں بٹھا دیتا ہوں یا کوئی بھی آپ جس کے اندر کام کریں وہ کسی اور کو بٹھا دیں تو آپ کی حوصلہ شکریہ ہو گی دیکھیں یہ بالکل پارٹی ہیڈ کے یہ سوچنے کی بات ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب پارٹی ہیڈ نے ایک بندے کو ٹکر دے دیا پھر پارٹی کے ورکرز کو چاہیے کہ اس کے لیے کام کریں تو یہ ٹکر دینے سے پہلے یہ پارٹی ہیڈ کو یہ عمران خان کا سوچنا چاہیے تو ان کی مخالفت تو بڑے ہائی پیمانے کے اوپر بڑی آلہ صدق کے اوپر ہوئی ہے پارٹی کے اندر بیرسل سلطان محمود کی کچھ ہلکیں ان کے حامی بھی تھے مخالب بھی تھے تو بہرحال عوام کے جو لوگ ہیں عوام کے جو خواہشات اور کو مد نظر رکھ کے پھر عمران خان کو فیصلے کرنے چاہیے تھے اور اتنے وہ غیر متنازع شخصیت بھی نہیں ہیں عمران خان کو ان کی خوبی ایک ہی پسند آئی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے تو باقی سارا کچھ ان میں ہے لوگوں کے کام کرتے ہیں نہیں کرتے وہ جو کچھ بھی حل کے میں ہونا چاہیے لیکن فلسل بیرال اکربہ پرور بھی یہ کرپشن کی قسم ہے اگر آپ جو پرانے لوگ ہیں تحریک انصاف کے اگر انہیں ہٹا کے آپ اپنے لوگوں کو نواز دیں گے بلکل یہ نتیجہ پھر تحریک انصاف دیکھ رہی ہے یا مسلمی لیگنون انہوں نے بھی ایسے کی تو سیکھتی کیا نہیں ہے فلسل تحریک انصاف ماضی میں بھی ہم نے پکتونخواہ میں بھی یہی چیزیں دیکھی ہیں اور ویسے اس کے علاوہ بھی اگر اوورال پاکستان تحریک انصاف کی پولٹکس کے ڈائنمکس دیکھیں تو اس میں نئے نئے لوگوں کو لاکر عہدے بھی دے دیا جاتے ہیں اگر اب بات کی جائے جو سمسام بخاری سے پیپرز پارٹی سے آئے ہیں انہیں غالباً سیکرٹری کا بڑا حدہ انہیں بھی دیا ہے پاکستان تحریک انصاف چودری فواد کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا فواد چودری کو ٹکٹ جیل ریاض کو ہی میرے خیال کو ٹکٹ دے دیں گے تو سب یہ سیکھتے کیوں نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ لوگ تو یہ یہ علمیہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے بلکل ہر پارٹی کا ہے مسلم لیگ نون میں بھی ہے تو پھر کیا ان کا زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اچھا ہائی لائٹ نہیں ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب بات ہوتی ہے الیکشن جیتنے کی تو اس حوالے سے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ زیادہ سوٹے بلو سکتا ہے وہاں پہ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون بھی وہ ٹکٹیں اس طرح سے دے دیتی جس کے اوپر احتجاج ہوتا ہے فیصل آباد میں کیا کچھ نہیں ہوتا مخالف دھڑے ہیں تو پھر جیت کے گھوڑے چاہیئے ہیں جیت کے گھوڑے چاہیئے ہیں بالکل جیت کے گھوڑے چاہیئے ہیں جیت کے گھوڑے چاہیئے ہیں اور جیت کے گھوڑوں کو ڈھونتی ہے ہر پارٹی عمران خان دیکھیں کہ اگر عمران خان جہانگی ترین کو شاہ محمود قریشی کو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہ لے کے آتے تو وہ پھر یہ اب قریشی صاحب کو سائیڈ پہ کر کے وہ کریں گے ان کو آگے تو پھر تو تحفظات ہم نے تفصیلی بات کی ہے آزاد کشمیر کے انتقابات پہ ایک بار پھر سے مبارک بات دیتے ہیں مسلمین نواز کو حکومت بنی ہے اور ہم توقع کرتے جائے مستاق منحاص وزیراعظم بنے چاہے فاروق حیدر صاحب وزیراعظم بنے ڈیلیور کریں جس طرح سے پاکستان پاکستان کے لیے کام کریں اور کشمیر کاز کے لیے کام کریں جس طرح سے کیمپین میں جس طرح سے کشمیر کا نام تک نہیں لیا جس طرح سے پھر میڈیا نے اچھا دیکھیں یہ موضوع ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنے ہمارے بیرو کریٹ کتنے نانسنس ہیں کتنے وہ اکلماند ہیں کتنے وہ وطن سے محبت ان کی ہے لارکانہ میں ایک پولنگ سٹیشن ایک بندہ ایک پولنگ سٹیشن بنا دیا سکھر میں دو ووٹ ہیں ایک پولنگ سٹیشن بنا دیا خدا کے بندوں کو اکل سے کام لیں آپ پاکستان کا پیسہ ہے پاکستان کی دولت ہے کس طریقے سے آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں ڈی سیو آفیس ہم بندہ جائے اپنا ووڈ کاسٹ کر کے یہ بھی تلا دیں گے شاید وہ جو ایک بندی کے لیے بنائے تھے وہ بندہ ووڈ ڈالنے بھی نہیں آئے تینوں نہیں آئے سکھر میں بھی دو نہیں آئے یہ بھی وہاں پہ اندازہ لگا لیں گے کس طرح سے آپ کا ہمارا اور سکھر کا پیسہ سکھر میں وہ ڈی سیو آفیس نہ بناتے دو بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ان کے گھر جا کے آپ ان سے پوچھ لیں سر کمیشنر آفیس میں بلا لیں ڈی سیو آفیس میں بلا لیں گھر چلے جاتے گھر جلے جاتے ایک بندہ گھر جاتا جی ہے کس کو ووڈ ڈالنے یہ تو ہمارا علمی ہے اس طرح سے اگر اچھے طریقے سے سوچنے لگ جائیں اور اچھے طریقے سے پلاننگ کرنے لگ جائیں فرزب آگے آتے ہیں ڈرینجز کا معاملہ بڑا سنگین صورتحال اکتیار کرتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ابھی کچھ موڑ میں نہیں لگ رہی پاکستان پیپرز پارٹی کو کہ مولا بکس چانڈیو اور مرتضی وحاب جو قانونی مشہیر ہیں وزرعالہ سنگین وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جلد حل کر لیں گے جلد کوئی حکمت عملی بنا لیں گے ایک بار پھر سے قائم علی شاہ صاحب کو دبائی طلب کیا گیا ہے زرداری صاحب کی جانب سے کہ وہاں پر کچھ مشاورت کی جائے گی اور غالباً چوبیس تاریخ کو قائم علی شاہ صاحب دبائی جائیں گے سر اتنے دن ابھی مزید درکار ہیں اس معاملے کے حوالے سے فیصلہ ہونے میں لگتا کہ کیا اختیارات تو بہرحال یہ ہے کہ اختیارات تو انہیں دینے پڑیں گے لیکن جو قدگن لگائی جا رہی ہے کہ پورے سندھ میں نہیں صرف کراچی تک آپ کے پاس اختیارات ہیں اور چار جرائم کو روکنے کے لیے آپ کے پاس اختیارات ہیں اگر کوئی بندہ جرم کر کے اندرونے سندھ جا کے چھپ جاتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے تو تب رینجز کیا کرے تب اگر اندرونے سندھ جا کے کام نہیں کیا جائے گا تو فائدہ کیا ایرینجز کا بھی بلکل جی یہ بات جب پچھلی دفعہ اختیارات کے حوالے سے قدگن کی بات ہوئی تھی سندھ حکومت قائم علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ ہم ان کو وہ تحصیل نہیں دیں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے کسی شخصیت کو پکڑنے سے پہلے سپیکر سے پوچھا تھے مجھ سے اجازت لیز ہے مرکز نے پھر سارا کچھ کر دکھایا جو سندھ حکومت نہیں چاہتی تھی تو دراصل ان کو میرا خیال ہے کہ عادت ہو گئی ہے کہ سو پیاز کھا کے سارے کام کرنے ہیں اور یہ سو پیاز بھی کھائیں گے اور یہ سارا کچھ کر کے بھی دکھائیں گے سارا کچھ کریں گے تو رینجرز کو آپ نے اختیارات دیئے وہ کہتے تھے جی کہ وہ سندھ میں ان کو کوئی اختیارات نہیں ہے چار ان کے چار جو ان کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں وہ کراچی میں ہیں باقی اندرونے سے کچھ نہیں کر سکتے اسد خرل فراد تھا اور ان کو یہ دیکھیں کہ ابھی اختیارات رینجرز کو توصیل نہیں ہوئی ہے اسد خرل کے حوالے سے قائم علی شاہ وہاں پہ جا کے بڑا جورت مندانہ قسم کی آپ کہہ لیں جب کان پریس کانفرنس انہوں نے کیا کہ یہاں تک رینجرز نہیں آ سکتی اور اسی رینجر نے اسی اسد خرل کو گرفتار کی ہے اندرونے سندھ جا کے اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی ان میں حمد ہے رینجرز کو اختیارات دینے کے حوالے سے یا نہ دینے کے حوالے سے تو پھر فلسل اگر اسی پوائنٹ پہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بھی کچھ بتائیں کہ ان کے پاس اختیارات تو اب نہیں ہے رینجرز کے پاس کیونکہ اگلی سمری پر دستخط ہوں گے تو اختیارات ملیں گے پچھلے اختیارات کے مدد تو ان کی ویسے ختم ہو چکی ہے انیش تاریخ سے تو یہ جو رینجرز نے اب کارروائی کی ہے تو پھر بظاہر تو یہ پھر قرار کانونی کارروائی ہوئی کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے یہ دیکھیں کہ جب آپ رینجرز کو وہاں پہ لے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات کراچی کے کنٹرول ہو گئے ہیں بتاکوری ختم ہو گئی ہے ٹارگٹ کیلنگ میں بڑی کمی آگئی ہے باقی معاملات بھی درست سمت میں جا رہے ہیں جا چکے ہیں تو اس موقع کے اوپر کیا رینجرز واپس چلی جائیں گی ایوب خان نے 58 میں ٹیک آور کیا کیا وہ قانونی تھا عدالتی فیصلہ تھا جنرل زیاء علاق نے ٹیک آور کیا مشرف کا کوئی کیا یہ جائز تھا نہیں جائز تھا بلکل نہ جائز تھا بلکل غلط تھا لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی لالچ کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر دیا تو رینجرز تو وہاں پہ بہت کچھ کر رہی ہے اس طرح سے آپ یہ نہ کہہیں کہ رینجرز نے جو کام کی ہیں درمیان میں دھورے چھوڑ کے فوج چلے جائے گی وہاں پہ آپ ایک دفعہ ان کو اور پھر یہ ہے کہ سندھ حکومت ان کو اختیارات نہیں دے رہی جبکہ مرکز ان کے ساتھ مرکز ان کے ساتھ جس کو سندھ حکومت غیر قانونی کہہ رہی ہے وہ مرکز کی کہنے کی ترونی جسے غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے جانب سے اور یہ کہا گیا کہ صرف کراچی کی حد تک رہیں کراچی سے باہر نہیں نکل سکتے کسی بھی شہر میں ہیدر آباد سکھر لارکانہ اندرونے سے کسی بھی شہر نہیں جائیں گیا کیا یہ صرف اسی وقت کہا گیا ہے جب اپنے کسی رہنما پہ اپنے کسی قریبی بندے پر ہاتھ پڑتا ہے کیونکہ سوہل انور سیال کے بھائی تھے تارک سیال تارک سیال کا قریبی تھا آگے اسد خرل محمد علی اس کا صحیح نام ہے لیکن اس کا نکنے مسد خرل ہے پتہ نہیں جو ہمارے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ان سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ نکنیم رکھا لیکن فضل صاحب اس سے پہلے رینجرز نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی اور کل رینجرز نے یہ واضح کیا کہ ہم تو دوہزار تیرہ میں بھی اندرونے سندھ میں کارروائی کر چکے ہیں اور دوہزار تیرہ میں کارروائی کرنے کے بعد اس میں غالباً دو رینجرز کی افسران اور ایک اہلکار شہید ہو چکے ہیں دو بندے زخمی تھے رینجرز کے تو دوہزار تیرہ میں بھی وہ کارروائی کر چکے ہیں تب بھی انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ رینجرز اندرونے سندھ کیوں جا رہے ہیں دیکھیں رینجرز اندرونے سندھ جا سکتے ہیں آپ نے کہا کہ وہاں جو صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے اس کو کیا مسئلہ ہے کہ اندرونے سندھ کیوں نہیں جا سکتے نہیں سر پہلے گئے ہیں پہلے کیوں نہیں خیال آیا ہے اچھا تو اس کو آپ ان کے پوائنٹ کو رینجرز سندھ میں جا رہی ہے ہیدر آواز میں لارکانہ میں انہوں نے آپریشن کیے ہیں اور کرنے بھی چاہیے لیکن ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے اس کو درست سمجھیں یا آپ اس کو غلط قرار دیں کہ جو کچھ اندرونے سندھ ہو رہا ہے جیسے طرح سے وہاں پہ جرائیم پیشہ لوگ کاروائی اپنی کر رہے ہیں جرائیم ہو رہے ہیں مجرم لوگ چھپے ہوئے ہیں یا کھل کھل کھیل رہے ہیں وہاں پہ یہ سارا کچھ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے ہو رہا نہیں چھوٹو گائیں گا آپ کے سامنے ہیں باقی بہت بڑے بڑے سر وہ جو پرٹیکشن آف پاکستان ایکٹ بنائے گیا تھا پرٹیکشن آف سندھ ایکٹ نہیں تھا وہ پرٹیکشن آف پاکستان ایکٹ تھا جس میں پنجاب پختون خواہ سندھ بلوچستان سبھی آئے ہیں دیکھیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کچھ اندرونے سندھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سندھ والوں کی چانڈیو صاحب کی یا دوسرے ان کے بزراء یا وزیراعلا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ ان کا رونا یہی ہے کہ یہ کیا سارے جرائم کراچی میں سندھ میں ہو رہے ہیں پنجاب میں ہو رہے ہیں خبر پیکے میں ہو رہے ہیں بلوچستان میں وہاں پہ کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کو تو اس حوالے سے تو بلکہ پھر وہ دروست کہتے ہیں پنجاب میں اگر وہی کچھ ہو رہا ہے جو سندھ میں ہو رہا ہے یہاں پہ کیوں ایسا نہیں یہاں پہ رانہ سناولہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کرنے دیں گے اور ایک خبر یہ بھی چل چکی ہے میڈیا میں آ چکی ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے کہنے کے اوپر فوج پنجاب میں اس طریقے سے آپریشن نہیں کر رہی کہنے کے ان دو ممالک کے کہنے کے اوپر یا مداخلت کے اوپر بلکہ یہ کہیں کہ روک دیا ہے امریکہ اور سعودی عرب نے کہ آپ پنجاب میں وہ کچھ نہ کریں جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے فوج کو کہا فوج فوج رکنے والی ہے نہیں ہاں فوج دیکھیں رکنے والی ہے جا نہیں ہے بالکل رکنے والی جب آپ کے فوج کے اس طریقے کے آپ کے دورے ہو رہے ہیں طلقات ہو رہے ہیں آپ ان کو اپنے نکتہ نظر بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اپنی حمایت کے اوپر لے کے آ رہے ہیں تو پھر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں یہ تمہیں ایک میڈی ائرپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اگر ایسا ہے تو انتہائی افسوسناک ہے اور پھر وہ حق بجانب ایسندھ والے ایسا کہنے میں کہ رینجر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اندرونے سے نہیں جا کے کام کریں تو باقی فوج کے لیے رینجر کے لیے وہ دیکھیں یہ دوسرے ادارے ہیں نیو وغیرہ ہیں تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سبائیت کی بات نہ کریں سبائیت کی طرف نہ جائیں جہاں پہ جرم ہو رہا ہے وہاں پہ وہی کاروائی کریں جو اس کا صدباب جس طریقے سے سندھ میں ہو رہا ہے سفر صاحب کراچی کی بڑی انٹرسٹنگ اس وقت پولٹکس کے ڈائنمیکس ہو رہا ہے جو چار اہم سیاسی شخصیات کو اس دن ایٹی سی کورٹ نے ان کی زمانت منصوب کی اور وہیں سے انہیں ارسٹ کیا گیا قادر پٹیل صاحب خود واپس آئے اپنی گرفتاری دینے کے لیے کل وسیم اکتر صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وسیم اکتر صاحب نے کہا کہ جس علاقے میں مجھے بھیجا جا رہا ہے یعنی جس پولیس افسر کے راؤ انوار صاحب ان کی ویسے ہی کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ علاقہ وہ کہلاتا ہے اور میری جان کو خطرہ بجائے کہ مجھے ریمان پہ دینے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے یہ جو ابھی یہ ڈیولپنٹ ہوئی ہے کراچی کی پولیٹکس پہ چار سیاسی شخصیات اور وسیم اکتر کوئی عام سیاسی شخصیت نہیں ہے کراچی کے نامزند میر ہے تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ ہوئی بلکل جی ہماری حمدردی وسیم اکتر صاحب سر اس میں حمدردی کیوں ہے وسیم اکتر نامینن کا ہماری حمدردی وسیم اکتر کے ساتھ ہے کہ وہ میر ہیں وہاں پہ انہوں کو ابھی تک اختیارات نہیں ملے اس عد تک حمدردی ہے حمدردی ہے تو باقی وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے اور اپنی بائیس کو دیکھ کے وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے تو اس وقت ان کے سامنے بہت سی خواتین کے آنسو آگئے ہوں گے جو متحدہ قومی مومنٹ کے ظلم کی وجہ سے جن کے سوہاگ اجڑ گیا یا جن کے بیٹے مارے گیا یا جن کے اوپر ستم ہوا ظلم اس میں تو شک والی بات نہیں ہے نیک متحدہ نے بہت سے ظلم کی ہیں وہاں پہ بڑے سوہاگ اجڑے ہیں بڑے ہستے بستے گھر وہ برباد کے اطباہ کی ہیں فضل صاحب وسیم اکتر پر ابھی کوئی اتنا کوئی ظلم نہیں ہوا وسیم اکتر صرف ابھی حوالات گئے ہیں جیل گئے ہیں لیکن بلدیا ٹاؤن کی فیکٹری کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جن پہ متحدہ قومی مومنٹ کو نامزد کیا جاتا ہے یعنی اس قائم خانی کو نومینیٹ کیا جاتا ہے اس میں اور شاید اس میں بھی دوستوں سے زیادہ گھرانے اجڑ گئے تھے وسیم اکتر صاحب خدا نہ خواستہ کوئی اتنی بڑی یافت نہیں آئی ابھی ہاں بلکل ابھی میں تو یہ بات کروں گا اس طرح سے وہ آپ دیدہ ہوئے ہیں ان کے سامنے وہ لوگ بھی آ گئے ہوں گے جن کے پیارے ان کے ان لوگوں کی وجہ سے بچھڑ گئے ہیں مارے گئے ہیں اگلے جہان چلے گئے ہیں اور اب تک کئی لوگ کئی گھر اب تک دوبارہ بس نہیں سکے تو یہ خدمت سمجھ کے ہاں متحدہ قومی مومنٹیں بہرحال ایک یہ خوبی بھی ہے ایک خوبی خوابی ہیں بیش مارے ہیں خوبی ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے یہ کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کام کا کیا فائدہ کہ آپ کئی گھر اجاڑ کے کریں تو بہرحال وہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ان کو جاتا ہے اسی وجہ سے وہاں یہ الیکشن بھی جیتے ہیں جیسے یہ جیتے ہیں تو وسیم اختر دیکھیں اب ان کے ساتھ قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو وہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم نے یہ وہاں پہ دیکھا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے وہاں پہ کوئی جلوس بھی نکل سکتے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف بات بھی ہو سکتی ہے کیسے جج میں جرد تھی کیسے جنرلسٹ میں جرد تھی کہ متحدہ کے بارے میں کوئی خبر لگا دے کوئی فیصلہ دے دے اب ایک جج نے وہاں پہ ان لوگوں کی زمانتیں منصوب کر دی ہیں تو یہ بہت بڑی تبدیلی کراچی کے ہاتھ تک میں سمجھتا ہوں کہ آ چکی ہے اچھا تو فضل صاحب انیس قائم خانی جو کہ ایک نو مولود پارٹی پاکسر زمین پارٹی کے پریزڈنٹ جب یہ پارٹی آئی جب وارد ہوئے یہ دونوں انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال تو یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے انہیں کافی کچھ کہا گیا اب جس طرح سے انیس قائم خانی جیل میں چلے گئے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہوتی تو انیس قائم خانی کے جیل میں ہوتے ہیں دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہو سکتی ہے تو قائم خانی آپ نے نو ملوود کہا کہ نو ملوود پارٹی کے وہ ہیں نو ملوود پارٹی میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ خود بھی نو ملوود ہو گیا اور اس طرح کے سوہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیے جیسے کسی کوئی گناہ ہی نہیں کیے قائم خانی ہے یا وہ مصطفہ کمال ہیں اگر انہوں نے کوئی جرائم کی ہیں پہلے اگر ان سے کوئی الزام ان کے اوپر ہے کوئی الزام کو کلیر اگر ان کے اوپر محض الزام ہے انہوں نے کچھ کیا نہیں تو عدالتیں آپ کی آزاد ہیں وہ آپ کو بالکل پورا انصاف دیں گی اگر کچھ کیا ہے تو پارٹی بدل جانے سے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے کیا خیال ہے کہ وسیم اختر اگر ان کے ساتھ مل جائیں یا وہ پیپل پارٹی میں چلے جائیں یا وہ مسلم لیگ نون میں آ جائیں تو کیا ان کو رہائی مل جانے چاہیے یہ گنیاد کے اوپر کے فلاں پارٹی میں ہیں تو وہاں انصاف ہونا چاہیے انصاف ہوتا سر اختیارات بھی باری رینجرز میں آ رہا ہے رینجرز کو اختیارات اب دلوار ہیں آپ یہاں نہیں اب اس میں تو دیکھیں یہ میں نہیں کہتا آپ نہیں کہتے یہ چورج نصار علی خان نے کہہ دی وہ جو بھی کر لیں ہم اگر وہ اختیارات نہیں دیں گے تو ہم دے دیں گے پہلے بھی ایسا ہوا تھا یہ کہتے تھے ہم قدگن لگائیں گے وہ سارا رینجر چھاپے معانے سے پہلے ہمیں بتا کے جائے گی پوچھ کے جائے گی وہ سارا کچھ کچھ نہیں ہوا اختیارات کم کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں ہوئے تو بہرحال یہ ہے کہ مرکز مرکز کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ رینجرز کو سندھ کے اندر اختیارات دے رہے ہیں دینے بھی چاہیے جرائم پیشے جہاں بھی لوگ ہوں لیکن آپ ان کے تحفظات اعتراضات وہ بھی دور کریں کہ وہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہی کچھ دوسرے صوبہ میں ہو رہا ہو تو پھر رینجرز وہاں پہ کیوں نہیں جاتی یا وہ دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے اسی طریقے سے ایکشن کیوں نہیں لیتے جس طریقے سے سندھ میں رینجرز تو فرز اب اب کچھ بات کر لیتے ہیں پولٹکس کے حوالے سے مفاقی سطح پر جو ایک پولٹکس کا ایک الیکشن کمیشن کا تقرر الیکشن کمیشن کے راکین کا تقرر کرنے کا معاملہ ہے اس میں اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ففٹی ففٹی بنیاد پر اتفاق کیا گیا ہے یعنی حکومت کی کچھ مان لی جائے گی کچھ اپوڈیشن جماعتیں اپنی منا لیں گی حکومت ظاہر ہے پنجاب میں اپنی مرضی کے لگوالے گی پی ٹی آئی اپنے طور پر پکتونخواہ میں لگوالے گی پی پرس پارٹی سندھ میں لگوالے گی تو پھر کیا جنرل الیکشن کے بعد جس طرح سے اپوڈیشن جماعتوں نے کہا بائیس اپوڈیشن جماعتوں نے کہا کہ دھاندی ہو گئی ہے تو پھر آئندہ انتخابات میں بھی اگر پنجاب میں مسلمی نواز کا پسند کا الیکشن کمیشنر ہوگا پکتونخواہ میں پی ٹی آئی کا سندھ میں اس طرح پیپلز پارٹی کا تو کیا پھر ایک بار یہی بنات سننے کو مل جائیں گے کہ پنجاب میں یہ دھاندی ہوگی تو ایک بار پھر سے مجوروٹی مسلمی نواز کے پاس آجائے گی دیکھیں جی کہ جو آپ نے کہا کہ جیس طریقے سے اب سارا کس ہونے جا رہا ہے بندر بانٹ اسی کا نام ہے اور جیس طریقے سے آئین میں انہوں نے یہ شامل کر دیا اس کا انتخاب ان لوگوں کا الیکشن کمیشن کے ممبران کا تو بندر بانٹ کی بنیاد وہی سے پڑ گئی ہے جب آپ کا سپلن مینڈیٹ ہوگا تو پھر کس طریقے سے لوگوں کو وہ آگے لائیں گے تو یہاں پہ ایک اور بھی دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر وہاں پہ موجود ہے وہ ہمارے وہ جو اسطیفہ دے کے چل گئے ہیں فقرو بھائی فقرو بین بیبراہیم اچھا ان کا بھی یہ علمیہ تھا کہ بڑے والد ایک عظم کے ساتھ رہ دے کے ساتھ وہ آئے تھے کہ میں نے الیکشن اس طریقے سے کروانا ہے لیکن وہ بھی اپنے الیکشن کمیشنر کے جو ممبران ہے چار ان میں چار ووٹ ہے پانچ میں یہ تھے ان کا ایک ووٹ تھا ان میں یہ تو چیف الیکشن کمیشنر تھا چیف الیکشن کمیشنر تھا ان کا ایک ووٹ تھا ان کے چار ووٹ اگر وہ سیاسی بنیادوں کے پرائے تھے تو اب بھی جس طریقے سے یہ الیکشن کمیشن کے ممبران چنے جا رہے ہیں اس میں پھر دیکھیں جس طریقے سے اتفاق رائے نہیں ہوا پہلے اب کمیٹی میں معاملہ چلے جائے گا نہیں فرل صاحب مان لیا اتفاق رائے ہو گیا جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پنجاب میں نون لیگ کی مرضی کا لگا دیں پکتون کام پی ٹی آئی کی مرضی کا سندھ میں پیپلز پارٹی کی مرضی کا تو سر اس کے بعد کیا الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر کسی جماعت کو نتیجہ پسند نہیں آتا تو کیا بعد میں پھر یہ کہا جائے گا کیونکہ اگر پنجاب میں مسلمی نواز ہے تو پنجاب میں تو اگر جیت کی مسلمی نواز تو ایک بار پھر سے ان کے پاس مجورٹی آ جائے گی یہ بھی ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ پھر الزام لگے گا کہ یہاں پہ اس بندے نے کردار ادا کیا دوسرے صبح نے فلاں بندے نے کردار ادا کیا تو وہ الیکشن کیا وہاں پہ جو کچھ محول ہوتا ہے جو ان دونے میں جو کچھ آپ کے سامنے جیس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرے گا وہاں پہ جیس طرح سے آزاد کشمیر میں آپ الیکشن ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کو تو شرم آنی چاہیے دھاندلی کا لفظ بولتے ہوئے بھی کیونکہ وہ فوج نے الیکشن کروائے ہیں تو یہاں اگر پنجاب میں بھی پاکستان میں بھی دھاندلی وہ کہتے ہیں پری پول ریگنگ کی گئے جس طرح میں نے ذکر کیا نا ان کے سپیکر صاحب کے حوالے سے چلو ایک سیٹ کے اوپر ہو جائے گا دو سیٹ کے دیکھیں مارجن کتنا زیادہ اگر دھاندلی سے مسلم لیگ نون وہاں پہ جیتی ہوتی نا تو وہ یہ کہتے ہیں جی بلکل ایک سیٹے ان کی ہے بی سیٹے ان کی ہے اچھا تو آپ نے فوج کی نگرانی وہاں الیکشن کر رہے ہیں پھر تو پری پول دھاندلی کے اگر بات کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ کہاں ایک سیر وہاں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دی باقی تو ساری مشینری ان کی اپنی تھی پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ پہ کچھ اب بات کر لیں عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ سات اگز سے اگر کوئی دیگر پولیٹیکن پارٹیز ان کے ساتھ نہیں بھی ملتی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں ان کی ہم خیال جماعتیں ان کے ساتھ نہیں بھی آتی ہیں تو حکومت مخالف تحریک چلا دیں گے اکیلے ہی جلانا شروع کر دیں گے سات اگز سے تو شاہ صاحب نے کل تنقید کیا ان پر قائد ازبک تلاف نے انہوں نے کہا کہ عمران خانہ نے تو اپنی پارٹی کو اعتماد میں نے لیا اپوزیشن کو کیسے انہوں نے اعتماد میں لیا کیس شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ اپوزیشن لیڈر قائد ازبک تلاف شاہ صاحب بلکل جی یہ دیکھیں کہ جو ٹی و آر کے حوالے سے اپوزیشن جو متحد ہوئی تھی وہ ٹی و آر کے حوالے سے جو کچھ کر رہی تھی وہ کوئی مصبت اقدامات نہیں تھے یا مصبت سوچ کے ذہا نہیں تھا وہ منافقت ساری ہو رہی تھی یہ دیکھیں کہ پپل آپ آپ کی اپوزیشن میں کونسی پارٹی ہیں این پی اپوزیشن میں ہے متحدہ قومی مومنٹ اس میں ہے اور ایک دو دوسری پارٹیاں بھی ہیں شیرپاو صاحب کی پارٹی بھی ہے یہ دیکھیں یہ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے حکومت کا بھی کبھی حصہ بن جاتے ہیں اچھا تو یہ کس طریقے سے اپوزیشن ہو سکتی تھی یہ تو تحفظ دے رہی تھی پنامہ لیگز کو پپل پارٹی سمیت آج مسلم لیگ نون پکڑی گئی میاں نواز شریف کا اتصاب ہوتا ہے تو اسی طرز کی اوپر اگلے دن آصف علی زرداری صاحب کا یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف اور دیس اینڈ ڈیٹ بے شمار پپل پارٹی میں تو سب سے زیادہ اس طرح کے لوگ وہ ہیں تو یہ کس طریقے سے ان کو یہ برداش ہو جاتا یا کس طریقے سے یہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے کہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو وہ ٹی آر کے حوالے سے یہ منافقت لوگ کر رہے تھے اور اچھا کیا عمران خان نے کہ وہ الگ ہو گئے لیکن اسے ابھی بھی تنقید کا سامنا ہے ہاں تنقید تو ہوگی نا تنقید ہوگی جو کچھ ان کا ایجنڈا تھا ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پپلز پارٹی آگئی تھی عمران خان کو ایک سائیڈی یا عمران خان تھوڑا پیسے چلے گئے اور اس حوالے سے نہ صرف یہ ہے کہ دیگر پارٹیاں تحریک انصاف کے علاوہ پارٹیاں منافقت کر رہی ہیں ٹی آرز کے حوالے سے بلکہ تحریک انصاف کے اندر بھی یادے سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ پناہ ملیس کا اگلی مسجد میں اس پر بات کریں گے پروگرام کا وقت پہنچک ہے تشریف لانے کے لئے شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا اور کل وزیراعظم صاحب جب جہاز میں جا رہے تھے اسلامباد کے لئے تو حارون رشید صاحب نے کولم دیکھا تھا کچھ دن پہلے اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم کے دفتر میں کچھ گیارہ سے زائد فائلز موجود ہیں اور فوجی ادارے کے جانب سے بھی وزیراعظم کے پاس فائلز موجود ہیں اور کل وزیراعظم شاید جو فائل کھول کے بیٹھے تھے وہ شاید جی ایچ کی فائل تھی وزیراعظم کو معاملہ دیکھنے ہے کیونکہ آگے آرمی چیف کا تقرر بھی کرنا ہے اور شاید وزیراعظم صاحب نے سب سے پہلے اسی فائل کو پڑھنے کو ترجیح دی ہے جو کہ اچھی بات ہے یقینی طور پر اور اب دیکھنا ہے کہ آج ایک بڑا ہم اجلاس وزیراعظم صاحب نے طلب کیا ہے اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا صرف بیانات کی حد تک ہی معاملات رہیں گے اور پھر آگے بھی کچھ بڑھا جائے گا ایکشن بھی کیا جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ تو دیکھنا بھی یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو سیکشن کرتے ہیں مجھے زیادہ زیادہ اللہ حافظ